ہیلو این السلام علیکم میں ہوں محمد فریلی اور جسا آپ لوگوں نے ٹائٹل لے گا کہ ایران نے نیوکلئر بوم بنا لیا ہے تو بیسیکلی یہ جو نیوز ہے it was on 5th you know اکٹوبر جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ارتکوک جسے دیکھا گیا ہے so they have observed that لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ جو ارتکوک ہے it's not natural یہ نیچر نہیں ہے اور یہ یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کے درو یہ جو ہوا ہے یہ ارتکوک کا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایران نے نیوکلئر بوم بنا لیا ہے اور ایران نے خود یہ نہیں کہا لیکن انہوں نے تحقیق کے مطابق they have said that یہ نیوکلئر بوم کی جو ہے وہ تھی like test تھی اب جیسے ہم نے پچھلے ٹوپک میں بات کی تھی کہ اسرائیل کے پاس دو تین options ہیں یا تو وہ power plants پر حملہ کرے گا اور یا تو وہ oil کی جو جنہیں ہیں اس پر اٹیک کرے گا جب ایران نے ان پر حملہ کیا تھا اب یہ جو بائیڈن نے کہا ہے اسرائیل جو ہے اگر وہ power plants پر اٹیک کرتے ہیں نیوکلئر power plants پر اف ایران تو ہم ان کے ساتھ کرے نہیں ہیں لیکن اگر وہ دوسرے جگہ پر حملہ کرتا ہے جیسا oil users ہو گئے دوسرے جگہ ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کرے گئے دوسری طرف دونالٹرم نے یہ کہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور انہیں جو ہے power plants نیوکلئر power plants ہٹ کرنے چاہیے جو بائیڈن اس نے کہا ہے نہیں کیوں کیونکہ وہ ڈیفینسیف بن ہے اور اسے بہت پرولیمز کوسس ہوتے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک جگہ پر اٹیک کرتے ہیں جہاں پر ریڈیو ایکٹیو چیزیں مٹیریل ہوتی ہیں تو وہ ایک ڈیسٹرکشن کوس کرے گا ایس ویل ایس کم بیک جو آنسر آئے گا وہ بھی بڑا سٹرونگ جائے گا یعنی کہ ایران کی طرف سے بڑا خطرناک حملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو بائیڈن نے یہ کہے جس کا مطلب ہے اگر وہ پاور پلانٹس پر اٹیک کرے گا اور پھر ایران کے پاس پھر رجیہ بھی ہے ان کے پاس چائنا بھی آ سکتا ہے ان کے پاس اور ممالک بھی ہے تو ایس نوٹ جسٹ ون پاور اس کے ساتھ پھر اور پی پاورز آ جاتی ہے تو جس کا مطلب ہے کہ ایسرائیل کو بہت ڈینجر پڑے گا that's why جو بائیڈن نے کہے تو اس نے بہت سوٹ سمجھ کر یہ بات کی تو ایسرائیل نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے ابھی تک جواب نہیں آیا جب ایسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ بھی اثر نہیں ہوا ان میزائل سے جو کہ ایران نے فائر کیا تھا تو وہ میزائل جو ہے وہ اپنے ٹارکٹ پر ہٹ ہوئے یعنی کہ جو انٹرسپٹ ہوئے ہیں جو کی زمین پر آئے ہیں جو لگے ہیں وہ ایران نے کہا ہم نے جس جگہ پر ہٹ کرنا تک بھی ہے تو ان کا نشانہ جو ہے اپنے جگہ پر لگیا کہ جو بیس ہے اس پر بھی ہم لگے ہیں کچھ جہازوں کو بھی نقصان پہنچائے اس والا جو اس کے ساتھ زمین ہے اسے بھی صاف نظر آ رہا ہے کھڑے بنے ہوئے تو it means that safety of اسرائیل the iron dome and these things they are not too sufficient for اسرائیل اتنی اچھی نہیں ہے you see that ایران ہزباللہ انسانوں کے پاس مزیز جو آرہیں یہ ایک ہی کنٹری ہو سکتی ہے رشیا یہ سوپر پاور ہے and it doesn't wants iran or the other countries to fall down کیونکہ اگر وہ fall down گر گئے ہیں if they lost تو it will be like رشیا have lost the world they accept like that تو وہ ضرور ان کی مدد کریں گے اور وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں رشیا is doing it کیونکہ وہ اپنے جو راکٹس ہیں میزائلز ہیں وہ ایران کو میسر کر رہے ہیں as well as ہزباللہ انہیں ممالک کو اپنے ویپنز بھی دے رہے ہیں جو کہ پچھلا حملہ اسرائیل نے کیا تھا ہی ایران میں on the base of you know the رشیا اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ویپنز وہ نہ جا سکے ہزباللہ تو بہت زیادہ جگہ سے اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو this was all about today اور if latest news کم ایک سے کے بعد اگر کچھ ملا کچھ news so we will also discuss that in next topic in next way تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال بھی رکھی گا اللہ حافظ